پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایسا نہ ہو تو فوراں جاتے ہی ان کو اطلاع کر دو کہ میں اس وقت کھانا نہ کھاؤں گا ایسا نہ ہو کہ وہ انتظام کریں اور انتظام میں ان کو تاب یعنی مشقت بھی ہو پھر کھانے کے وقت اس سے یہ اطلاع کرو تو اس کا یہ یہ سب احتمام اور تعم ضائع گیا تو ظاہرہ کسی قلف و تکلیف ہوتی ہے کھانے کے وقت میں انسان جب پہنچتا ہے تو بہت سے ایسے خاندان ہیں یا اس طرح کی روایات ہیں خاندانی کہ وہ کھانے کھانا یہ تیار کر کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ کھانے کا وقت ہے اس لئے جاتے ہی اطلاع کر دو کہ بھی میں کھانا کھا کے آئے ہوں یا میں روزے سے کھانا نہیں کھاؤں گا تاکہ وہ اس تیاری میں جب وہ نہ لگے عدب نمبر چودہ اسی طرح مہمان کو چاہیے کہ کسی کے دعوت بدون میزبان سے اجازت حاصل کی ہوئے قبول نہ کرے تو گویا کہ مہمان کو بھی چاہیے کہ کسی کے دعوت بدون میزبان سے اجازت حاصل کی ہوئے قبول نہ کرے تو جب میزبان سے یہ حاصل کرے اس کے بعد دعوت کو قبول کرے عدب نمبر پندرہ اسی طرح مہمان کو چاہیے کہ جہاں جائے میزبان سے اطلاع کر دے تاکہ اس کو کھانے کے وقت تلاش میں پریشانی نہ ہو عدب نمبر سولہ کوئی حاجت لے کر کہیں جائے تو موقع پا کر فوراں اپنی بات کہہ دے انتظار نہ کرائے بعض آدمی پوچھنے پر تو کہہ دیتے ہیں کہ صرف ملنے آئے ہیں جب وہ بے فکر ہو گیا اور موقع بھی نہ رہا اب کہتے ہیں کہ ہم کو کچھ کہنا ہے تو اس سے بہت عذیت ہوتی ہے اور یہ واقعی حضرت تھانویر عمد اللہ نے دکھتی عرق پر جہاد رکھا ہے کہ عام معاشرتی یہ سوکم پائے جاتا ہے کہ بہت دیر تک بیٹھیں جی بس آپ کے عدیدار کے لئے ہیں آپ کی زیارت کے لئے ہیں کوئی کام عام تو نہیں ہے بس ایسی بیٹھے ہیں بیٹھے جب سب کسا ختم جانے کی تیاری ہوئی کہا کہ وہ حضرت ایک چھوٹی سی عرض ہے کہ کیا وہ چھوٹی سی عرض اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ اس میں بحث مباسع میں بیچ منٹ لگ گیا ہے تو یہ واقعی قابلی حضرت بات ہے اس کا لحاظ رکھیں کہ جب موقع دیکھے کہہ دیئے جی حضرت میں اس مقصد کے لئے آیا ہوں عدب نمبر سترہ اسی طرح جب بات کرنا ہو تو سامنے بیٹھ کر بات کرے پشت پر سے بات کرنے سے الجن ہوتی ہے سامنے آگے بات کرے صاف صاف پیچھے پیڑ کی طرف سے نہ بولیں حضرت فرماتے ہیں الجن ہوتی ہے عدب نمبر اٹھارہ کوئی چیز کئی شخصوں کی استعمال میں آتی ہے تو جو شخص اس کو اٹھا کر کام لے بعد فراغ جس جگہ سے اٹھائی تھی وہیں رکھ دے اس کا بہت احتمام کرے یہ بڑی اہم بات حضرت ثانویر احمد اللہ نے لکھی ہے کہ ایک اجتماعی چیز جو سب استعمال کرتے ہیں تو جہاں سے اٹھائی استعمال کے بعد اسی جگہ رکھنی چاہیے کیونکہ باقی استعمال کرنے والے جب اس جگہ پہنچتے تو اس توقعوں میں پہنچتے کہ جیز وہاں موجود ہوگی پتہ جلد وہاں موجود نہیں عام طور سے جو ہے وہ بہت سے ایسی جگہ پہ جہاں لوگوں نے روم شیئر کی ہوتے ہیں جو اکٹھے ایک گھر کے اندر کئی لوگ رہتے ہیں اب وہ چیزیں مشترک ہیں سابون مشترک ہے یا اسی طریقے سے جو ہے وہ ٹوت پیس جو مشترک ہے اب اٹھا کر آپ لے گا ہے دوبارہ رکھی نہیں سابون لے گا دوبارہ رکھنا بھول گئے تو کسی دوسرے کو وہاں تلاش کرنے میں عذیت ہوتی ہے اور گھروں کے اندر بھی یہ صورتحال ہے عدب نبو انیس بعض دفعہ کسی ایسے موقع پر جہاں ہر وقت چار پئی نہیں بیشی رہتی سونے یا بیٹھنے کے لیے چار پئی بیشائی جاتی ہے سو جب فارغ ہو جائے اس جگہ سے اٹھا کر کہیں ایک طرف رکھ دے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو تو یہ بڑی پتے کی بات ہے کہ گھر میں ایسی جگہ پر کچھ چیز رکھی مزے چار پئی وغیرہ کہ جہاں عام طور پر رکھنے کا معمول نہیں لیکن آپ نے اپنے استعمال ضرورت کے لیے رکھ لیا اب اس کو اٹھا کر کنارے پر رکھیں اسی جگہ پر چیز پڑی رہے گی تو عذیت کا باعث ہوگی عدب نمبر بیس کسی کا خط جس کے مکتوب علی جس کے نام خط لکھا گیا ہے جس کسی کا خط جس کے مکتوب علی آپ نہ ہو تو مت دیکھو یعنی خط آپ کو نہیں لکھا گیا آپ مکتوب علی نہیں ہیں تو جس کے لکھا گیا وہی دیکھے تو کسی کا خط جس کے تم مکتوب علی نہ ہو مت دیکھو نہ حاضرانہ جیسے بعض آدمی لکھتے ہیں دیکھتے جاتے ہیں اور نہ غائبانہ تو حاضرانہ بھی نہ دیکھو اور غائبانہ بھی نہ دیکھو حاضرانہ کا مطلب یہ کہ وہ آدمی کھول کے پڑھ رہا ہے آپ بھی اوپر سر پر کھڑے یوں دیکھ رہے ہیں کیا لکھا یہ غلط ہے اس لئے وہ بیشارہ پڑھ رہا ہے منہمکو کہ اس کو خبر ہی نہیں تو یہ غلط تو یہ جو ہے وہ حاضرانہ اور نہ غائبانہ کہ وہ موجود نہیں وہ پڑھ کے مار گیا اب ضرورت کے لئے واش روم گیا یا کسی باہر دروازے پہ کہ آپ نے بھی اٹھا کر پڑھنا شروع کرتی ہے نہیں یہ یہ آداب مشہد خلاف ہے آپ نے پڑھ کے کیا تیر مار لینا ہے کونسا آپ نے اللہ کی مشیط اور تقدیر کو بدل دینا پڑھ کے یہ لوگوں کی بے وقفیہ ہوتی ہیں کہ جسوسی سے بہت سی چیزیں کٹھی کرتے ہیں وہ سمجھتے پتہ نہیں ہم نے یہاں کونسی جو ہے یہ کیٹو کی چوٹی سر کر لینی پڑھ کے کچھ بھی نہیں ہونا ہونا وہ جو اللہ تبارک و تعالی کی مشیط میں ہیں حقیقت وہی ہے اس لئے بلکہ اپنے تبیوت کو مطمئن و کام ڈاؤن رکھیں کسی کے بکھیڑے میں پڑھے ہی نہ آداب نمبر اکیس کسی تیرے کسی کے سامنے کعازات رکھے ہوں ان کو اٹھا کر مت دیکھو شاید وہ شخص کسی کاغذ کو تم سے پوشیدہ کرنا چاہتا ہو گو وہ چھپا ہوا کیوں نہ ہو کیونکہ بعض دفعہ وہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس کاغذ کا اس شخص کے پاس ہونا تم کو معلوم ہو لہٰذا جو ہے کاغذات پڑھے ہیں کسی کے سامنے اب وہ اپنے کام میں لگا آپ کاغذ اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کوئی رسالہ پڑھا اس کے کھینچ کے پر دیکھنا نہیں اس کی اجازت اور منچہ ہو تو دوسری بات ہے ورنہ آپ کسی کاغذ اٹھا کرنا لگائیں ہو سکتا آپ نے وہ کاغذ اٹھا لیا جس کاغذ کے بارے میں وہ نہیں چاہتا کہ کوئی دیکھے یا خاص طور پر آپ دیکھیں اس سے جو سامنے والے کوئی عذیت ہوگی یا وہ بدہ خلاقی پر مجبور ہو جائے گا آپ کی جلدی سے چینے گا منہ کرے گا تو اس سے جو محول مقدر ہوتا ہے عدب نمبر بائیس جو سر کھانے کے لئے جا رہا ہو یا بلائے گیا ہو اس کے ساتھ اس مقام تک مت جاؤ کیونکہ صاحب خانہ یعنی میزبان شرما کر کھانے کی دعوت کرتا ہے اور توازو کرتا ہے اور دل اندر سے نہیں چاہتا بعض جلدی قبول کر لیتے ہیں تو صاحب خانہ کی بلا عرضہ کھانا کھایا اور اگر قبول نہ کیا ہو تو صاحب خانہ کی صوبگی یعنی رسوائی ہے پھر خود صاحب خانہ کا اول والا یعنی شروع میں تردر یہ بھی مستقل عیزہ ہے مطلب یہ کہ کسی کی دعوت ہے آپ جو اس کے ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہیں بات کرتے ہوئے کہ ٹھیک ہے آپ تو دعوت میں شریک ہونے جا رہے ہیں ان کے دروازے تک میں آپ سے ایک بات پوچھ لیتا ہوں ایک مسئلہ پوچھ لیتا ہوں اب بات کرتے چلے جا رہے ہیں صاحب خانہ کے دروازے تک اب وہاں سے جب واپس لوٹتے ہیں اب صاحب خانہ بیچارے اگر نہیں روکتے تو ان کی صوبگی اور رسوائی روکتے ہیں تو چاہتے نہیں روکنا تو گوہ ہے کہ وہ شر چھو پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں لہذا اسی صورتحال اس قیار نہیں کرنی چاہیے بلکہ کافی دور جو ہے اس سے الگ ہو جانا چاہیے کہ ٹھیک حضرت آپ جائیے آپ کو انوائٹ کیا مجھے تو انوائٹ نہیں کیا میں نہیں جاتا آپ جائیے اس سے حضرت نے بڑی پتے کی بات کی ہے اس کے لحاظ رکھا جائے عدب نمبر تیس جب کسی شخص سے کوئی حاجت پیش کرنا ہو جس کو پہلے بھی ذکر کر چکا ہو تو دوبارہ پیش کرنے کے وقت بھی پوری بات کہنا چاہیے یہ بڑی اہم بات ہے قرائن پر یا پہلی بات کے بھروسے پر نہ تمام بات نہ کہے ممکن ہے مخاطب کو پہلی بات یادی نہ رہی ہو اور غلط سمجھ جائے یا نہ سمجھنے سے پریشان ہو اور ہوتا ہے ہمارے بات پاس بھی لوگ آتے ہیں تو وہ اس طرح شروع ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہمیں سارا قصہ حفاظ ہے اور یا وہ سمجھتے شد یہ تمہارے ہی قصہ ہمارے دماغ میں وہ کسی گور کا قصہ ہی نہیں نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کیا بولے جا رہے ہیں پھر کافی دیر کے بعد کہتے ہیں آپ ایسا کہ آپ ذرستوں سے ریمینڈ کریں آپ یہ کہا مسئلہ اصل میں تھا کیا آپ وہ ریمینڈ کرتے ہیں جی آپ چھا چھا آپ کو نہیں پتا میں تو فلاں ہوں اور فلاں ٹائم میں آیا تھا فلاں ٹائم میں آئی تھی ایسا نہیں آپ جب جائیں جا کے پورا قصے کو پہلے آپ ریمینڈ کریں کہ میں فلاں ہوں فلاں مقصد کی رہی تھی آپ نے یہ بتایا تھا اب جو ہے اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں تو یہ ہے طریقہ عدب نمبر چوبیس بعض یہ آدمی پیچھے بیٹھ کر کھنگارتے ہیں تاکہ کھنگارنے کی آواز سن کر یہ شخص ہم کو دیکھے اور پھر ہم سے بات کرے سو اس حرکت سے سخت عذیت ہوتی ہے اس سے تو یہی بہتر ہے کہ سامنے آ بیٹھے اور جو کچھ کہنا ہو کہہ دے اور مشغول آدمی کے ساتھ یہ بھی جب کرے کہ سخت ضرورت ہو ورنہ بہتر یہ یہ کہ اس کے فارغ ہونے تک ایسی جگہ بیٹھ جائے کہ اس کو اس کے آنے کی اطلاع بھی نہ ہو ورنہ اس سے بھی آہیانن یعنی بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہے پھر جب یہ فارغ ہو جائے تو پاس آ بیٹھے جو کچھ کہنا ہو کہہ سن لے یہ طریقہ ہے اور یہ بالکل حضرت نے پتے کی بات کی ہے کہ لوگ پیچھے بیٹھ کے اہمیں کھنگارتے ہیں اب وہ ایک دم پیچھے پڑھ کے دیکھتا تو میں کہہ دے اسلام علیکم جی میں حاضر ہوں یہ عذیت کی بات ہے اور بتمیزی بھی ہے کہ پیچھے سے اس انداز سے کھنگارنا اور پکارنا ہاں یہ کہ سامنے آگر بیٹھ جائے اور سیدھی بات کرے لیکن حضرت نے جائے فرمایا کہ اگر مشغول آدمی ہے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرے اور مزید کی بات یہ بڑی اہم بات ہے کہ انتظار بھی سنداز سے کرے کہ اس کو نہ پتہ لگے کہ آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ اب بزرگ ہیں وہ بیٹھے تصویحات اپنی کر رہے ہیں یا مراقبے میں ہیں تو آدمی ادھر کونے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور کونے میں آ بیٹھ کے جھاکتا ہی ہوں دیکھ کے جا رہا ہے اب حضرت ذکر کر رہے ہیں سر اٹھاتے ان کو محسوس ہوتا ہے ایک آدمی ادھر سے مجھے گھور رہا ہے انتظار میں بیٹھا پتہ نہیں کون ہے یہ ہے کہ تشویش اور خلجان پیدا ہو جاتا ہے ذکر اذکار مراقبہ جو ہے متاثر ہوتا ہے کہ خود ہمارے ساتھ بھی ایسی چیزیں پیش آتی ہیں تو یہ حرکت نہ کریں کہ اس انداز سے بیٹھ جائے کہ اس کو یہ باور کر رہا ہے کہ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں تو آپ نے تو اس کو خامخواہ ایک جو ہے وہ غیر شعوری طور پر ایک ایسی پریشر میں مفتلا کر دیا ہے کہ وہ بیچارہ جو ہے اپنے سارے معمولات کو خراب کر بیٹھا ہے ایسا نہ کریں ایسا چھپ کے بیٹھ جائے کونے میں جیسے پتہ ہی نہیں اب وہ بالکل کوئی فارغ ہوگا اپنی فرصت سے معمولات سے فارغ ہوئی جب پیچھے ہٹے اب اسلام علیکم اب آپ اپنا مدع پیش کریں عدب نمبر جو ہے پچیس جو آدمی تیزی کے ساتھ جا رہا ہو راستے میں اس کو مصافعے کے لیے مت رکو کہ شاید اس کا کوئی حرج ہو اسی طرح اس کو ایسے وقت میں کھڑا کر کے بات مت کرو اب کوئی تیزی سے جا رہا تھا اب اسلام علیکم جناب کیا حال خیر یہ تھا اب اس کو اب مشغول کرنے کے اب وہ تیزی سے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کھڑا نہیں ہو سکتا اور اس کو ضروری کسی مقام پر پہنچنا ہے لہذا اس کو راستے سے روکنا جو ہے یہ جو ہے بری معاشرت ہے عدب نمبر چھبیس بعضی آدمی مجلس میں پہنچ کر سب سے الگ الگ مصافعہ کرتے ہیں اگرچہ سب سے تعریف نہ ہو اس میں بہت وقت صرف ہوتا ہے اور فراغ تک تمام مجلس مشغول اور پریشان رہتی ہے مناسب یہ ہے کہ جس کے پاس قصد کر کے آئے ہو اس کے مصافعہ پر کفائد کرو البتہ اگر دوسروں سے بھی تعریف ہو تو مزائقہ نہیں تو گویا کہ جس کے پاس آیا اس کو اس کے مصافعہ کیا اور بیٹھ گئے بس گویا کہ اس کی نیابت میں سب سے مصافعہ یعنی سلام ہو گیا ہے اب ہر ایک کو جو ہے وہ مہمان خصوصی بن کے سب سے مصافعہ نہ کریں آپ نتیجہ کیا ہوتا ہے اور جو بیچارہ اصل جو میزمان مقدوم وہ بھی بیچارہ مشغول ہو کے بیٹھ گیا آپ دیکھ رہا آپ کو کب آپ فارغ ہوتے ہیں سارے پچاس سارے فارغ ہو کر اب آپ بیٹھیں گے اب وہ گفتگو شروع ہوگی یہ بہت بری بات ہے عدب نمبر ستائیس اگر کہیں جائے اور صاحب خانہ سے کچھ حاجت یہ فرماش کرنا ہو مثلا کسی بزرگ سے کوئی تبرک یعنی برکت والی چیز لینا ہو تو ایسے وقت میں اس کو ظاہر کر دو اور درخواست کرو کہ اس شخص کو اس کے پورا کرنے کا وقت بھی ملے یعنی اتنا وقفت ہو کہ پورا تو کر سکے بعضی آدمی این رخصت ہونے کے وقت فرماش کرتے ہیں اس میں صاحب خانہ کو بہت تنگی پیش آتی ہے تو وقت تو محدود ہوتا ہے کیونکہ مہمان جانے پر تیار ہے اور ممکن ہے اس محدود وقت کے اندر اس کو مولت یعنی موقع نہ ہو کسی کام میں مشہور ہو یہ بھی بے تمیزی کی بات ہے کہ بیٹھیں بہت دیر تک جانے لگے مسافہ جانے کا کیا تو ساتھی بزرگ کا حضرت کوئی تبرک اپنا پیش کر دیجئے کوئی تبرک مجھے عطا کر دیجئے حضرت اپنی کوئی تسبیح دے دیجئے کو اب ایسے ہاں اگر آپ کو تبرک لیں شروع میں چلے جائیں جا کے شروع میں کہہ دیجئے حضرت آج ایک تبرک آپ کی طرف سے مجھے انعیت ہو جائے آپ کی تسبیح آپ کا کوئی اتر کوئی آپ کا رمال تو میرے دے قسم ذہ قسمت ذہ نصیب ہوگا یہ کہہ کے بیٹھ جائیں اب آپ آدھا گرنا پونہ گرنا مجلس میں بیٹھے ہیں اس دوران میں وہ جو بزرگ ہے وہ بھی سوچ لے گا کہ ہاں کون سی جس کس وہ اس کو دے رہی ہے تو مولت اور موقع تو دے بلکل جے وہ تفانی گھوڑے پہ سوار ہو کر نہ آئے کہ بھی ٹائم ہی نہیں ہے اور این وقت میں اس سے مانگ لیا یہ جو بزرگوں کو عذیت دینے والی بات ہے اور عذیت سے ظاہر ہے کہ بے برکتی آپ کو ملے گی اس لئے فرمایا پس نہ تو اس کے کام کا حرج گوارہ ہے نہ اس درخواست کا رد کرنا گوارہ ہے اس سے بہت تنگی پیش آتی ہے تو ایسا کام کرنا جس سے دوسرے شخص کو تنگی ہو روا نہیں یعنی درست نہیں تبرک مانگنے میں اس کا بھی لحاظ رکھو کہ وہ چیز ان بزرگوں کے بلکل زائد ہو ورنہ سہر یعنی آسان یہ ہے کہ چیز اپنے پاس سے یہ کہہ کر ان کو دے دو کہ آپ اس کا استعمال کر کہ ہم کو دے دیجئے کہ وہ بزرگ کے اپنی ضرورت کی ہے اب قلم آپ کو بزرگ کا اچھا لگا کہ حضرت یہ قلم اگر مجھے انعیت فرما دے اب ان بزرگ کے پاس ہی وہ قلم ہے یا ان کو اس کے لکھنے کے اندر سہولت ہے اور وہ ان کو پسند ہے اب آپ نے ان کو شش و پنج میں ڈال دیا تو حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت آگے ایک جو حل لکھ دیا کہ اس کا طریقہ آپ اپنی طرح سے ایک چیز لے کر جائیں ایتر کی شیشی لے جائیں کہ حضرت یہ بہتر سے ایتر آپ اس میں استعمال کر کے یہ ایتر کی شیشی مجھے واپس کر دیجی اس سے کیا ان کو کوئی ایتر کھول کی استعمال کر لیں گے اور باقی بند کر کے آپ کو دے ان کے ہاتھ بھی لگ گیا استعمال بھی کر لیا آپ کے لئے تبرک بن گیا اسی طریقے سے بعض لوگ جائے نماز لے جاتے ہیں کہ حضرت یہ نماز آپ بھی جائیں نماز پہ پڑھ دیجئے دو رکھات تو میں جائیں نماز برکت کے لئے اپنے گھر لے جاؤں گا تو یہ طریقہ ہے اس طریقے سے یہ عذیت بھی نہیں ہوگی اور جو وہ کام بھی ہو جائے گا عدب نمبر اٹھائیس بعض اے آدمی تھوڑی بات پکار کر کہتے ہیں اور تھوڑی بات بلکل آہستہ کہ بلکل سنائی نہ دے یا نا تمام سنائی دے اور دونوں صورتوں میں ممکن ہے اسامے کو غلط فہمی یا تردد اور الجن ہو اور دونوں کا نتیجہ ناگوار رہے بات کے ہر جز کو بہت صاف صاف کہنا چاہیے ہوتا ہے بعض لوگوں کی بات بھی اتنا زیرو بم ہوتا ہے کہ بعض دفعوں تو اتنا بم مارتے ہیں کہ انچی آواز پھر ایسے زیرو ہو جاتے ہیں کہ جناب وہ سمجھ نہیں آتی بزرگ کا تو یہ فضل کیا کہا ہے تو یہ سے کیا ہوگا آدھی بات سمجھ آدھی نہیں آئی اب وہ بزرگ یا سامنے والا شخص کیا جواب دے گا اگر دوری بات کو پوری سمجھ کے جواب دے بیٹھا تو غلط سمجھا نتیجہ کیا ہوگے آگے جو ہے غلط فہمیا تو بہت خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں صرف ایک معمولی سی بے تمیزی کی وجہ سے خاص طور پر میں میشہ کہا کرتا ہوں جب ٹیلی فون نمبر لوگ اپنی آنسی مشین میں چھوڑتے ہیں تو لا بلا 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 بیان کرتے جائے لیے آخر والے نمبر بالکل اشتہ بیان کرتے ہیں وہ سمجھ نہیں آتا کہ آخری نمبر کیا ہے اب انگریجی میں زیرو کو زیرو بھی نہیں بولتے او بولتے ہیں اور او کو اس طرح بولا کہ پتہ نہیں فور بلا کہ او بولا ہے اب سم میں نہیں آتی یا بولتے آتے آخری نمبر کو اشتہ سے بول دیتے ہیں بھی آخری نمبر کو اور زیادہ پکار کے بولو کہ اس ساکہ نائن زیرو سکس ون اگین پھر تری فور سیون فور فائیو ایٹ نائن زیرو سکس ون اب وہ ہوتا کہ آخری نمبر بھی کوئی منم 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 کر دیا تو سمیں نہیں آئے اسی طرح بات کرنے بھی لوگ ایسا کرتے ہیں یہ بھی معاشرت کے خلاف ہے عدب نمبر انہتیس بات کو اچھی ترجی توجہ سے سننا چاہیے اگر کوئی شبہ رہے تو متقلم سے فوراں دوبارہ تحقیق کرنا چاہیے بے سمجھے محض اجتہاد یعنی اپنی سوچ سے عمل نہ کرے بعض اوقات غلط فہمی کے ساتھ عمل کرنے سے متقلم کو عذیت ہوتی ہے پوچھا کت کچھتا جواب کوئی دے دیا کہتے ہیں سوال گندم جواب چنا نتیجہ یہ ہے کہ آپ اس میں عذیت ہوگی عدب نمبر تیس اگر کوئی اپنا متع جس کی فرمبرداری لازم ہے اپنا کوئی کام بتلائے تو اس کو پورا کر کے ضرور اطلاع دینا چاہیے اکثر اوقات وہ انتظار میں رہتا ہے یعنی آپ کے والد ہیں استاد ہیں پیر و مرشد ہیں کوئی بڑے ہیں انہوں نے آپ کو کام کہا تو کام کر کے فور اطلاع کر دو یا کام نہیں ہو تو اس کی بھی اطلاع کر دو جیو کام کرنے میں گیا تھا وہ متعلقہ شخص ملا نہیں اور کل آنے کے لئے کہا میں کل جاؤں گا اب ہوتا بعض جو ایسے نالاق ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اب بندہ ملے نہیں کام ہوا ہی نہیں اب کل جب ملوں گا بات ہو جائے اب بتاؤں گا ہوتا یہ کہ وہ جو آپ کا جو ہے بڑا ہے موتا وہ انتظار میں ہے کہ بھئی اس کو میں نے چھ بجے سے فلاں کو ملنا تو پتہ نہیں کیا بنا وہ اس کے دماغ میں انتظار نتیجہ کی انسا میں اطلاع نہیں کہ اگلے دن جب اس سے ملاقات اب بتائے گا یہ یہ عذیت کی بات ایسا نہ کرے جتنیاں ہو گیا اتنیاں اپ ڈیٹ فوراں دے دے کہ جو آج بندہ نہیں ملا کل چھ و جی ملے گا یہ طریقہ ہے عدب نمبر اکتیس کئی مہمان جائے تو وہاں کے انتظامات میں مہمان ہونے کی حیثیے سے ہرگز دخل نہ دے علمتہ اگر میزمان کو خاص انتظام اس کے سپورت کر دے تو اس کے احتوام کا مضاقہ نہیں آپ میزمان ہیں مہمان بن کے بیٹھے رہیں آپ میزمان بن کے ان کی چیزوں میں دخل اندازی نہ کریں یہ بیٹھشی جہاں پیشائے دیجئے یہ گوہ تک یہ ہنیا رکھ دیجئے چھوڑی چھوڑی یہ دو گلاس ادھر رہا دی ان نوکروں کو آپ کرنے لگے گائیڈ جبکہ وہ ان کے منازم نے منتظم نے اپنے طریقے سے ان کو جو گائیڈ لائن دیوئی ہے آپ اس میں دخل اندازی کر رہے ہیں آپ مہمان ہیں بس مہمان بن کے بیٹھیں آپ کوئی دخل اندازی نہ کریں ہاں اللہ یہ کہ انہوں نے آپ کی ذمہ کوئی کام لگائے ہوں تو پھر ٹھیک ہے کہ آپ ان کاموں کو کر دیں عدب نمبر بتیس جب اپنے سے بڑے کے ساتھ ہو بدون اس کی اجازت کے مستقل کوئی کام نہ کرنا چاہیے اگر بڑے کے ساتھ تابع بن کے آپ سفر میں ہیں گھر میں ہیں حضر میں تو پھر اس کوئی مستقل کام بڑے کی اجازت کی بغیر نہ کریں اسے اجازت حاصل کریں عدب نمبر تیس ایک نو وارد یعنی باہر سے آنے والے شخص سے پوچھا گیا کہ تم کب جاؤ گے اس نے جواب دیے جب حکم ہو جب حکم ہو اس پر تعلیم کی گئی کہ یہ محمل و فضول جواب ہے یہ محمل و فضول جواب ہے مجھ کو کیا خبر کہ تمہاری کیا حالت ہے کیا مسئلت ہے کس قدر گنجائش وقت میں ہے یوں چاہیے کہ جواب میں اپنے ارادے سے اطلاع کر دے اور اگر ایسا ہی عدب و اطاعت و تفعیص یعنی خود کو کسی کے تابع کر دینے کا غلبہ ہے تو بعد اطلاع ارادے کے اتنا اور کہہ دے کہ میرے ارادے تو اس طرح ہے آگے جس طرح حکم ہو یہ کہے مطلب کہ میرے ارادے تو کل جو ہے روانہ ہو جانے کا ہے باقی جیسے آپ کا حکم ہو یہ کہہ دے اس کا طریقہ ہے کہ پتہ چل گیا میزبان کو کہ کل یہ جانا چاہتا ہے میزبان کہہ دے نہیں کوئی بات نہیں آپ کا روانہ ہو جائے بلکل آپ اپنی صورتی یہاں آپ کی کوئی خاص ضرورت رہی ہے یہ طریقہ ہے غرض ایسا جواب مد دو کہ پوچھنے والے پر بار یعنی بوجھ پڑے بہت پتہ کی بات ہے عدب نمبر چونتیس ایک طالب علم نے کسی کے تعویز دردے سے یعنی بچہ پیدا ہونے کی تکلیف سے بچاؤ کا تعویز مانگا اس کو تعلیم کیا گیا کہ طالب علم کو دوسروں کے ہوائج دنویہ پیش نہ کرنے چاہیے طالب علم کو دوسروں کے ہوائج دنویہ پیش نہ کرنا چاہیے اگر کوش اس سے ایسی فرمائش کرے تو عذر کر دے کہ ہم کو اس سے معاف کرو خلاف عدب ہے مطلب یہ ہے کہ وہ طالب علم کو کسی نے کہا جی دردے زے کا تعویز چاہیے اپنے پیر صاحب سے یہ استاجی سے لکھوا دو تو فرمایا کہ طالب علموں کو ان چیزوں میں نہ پڑھنا چاہیے لوگوں کی دنیاوی ضرورتوں کے لئے واسطہ نہ بنے طالب علم اپنے طالب علم میں لگے ہیں انہیں کہا دی معافی چاہتا ہوں میں یہ نہیں کر سکتا آپ حضرت صاحب سے خود ہی ملنے یہ طریقہ ہے عدب نمبر پینتیس ایک طالب علم مہمان آئے جو پہلے بھی آئے تھے اور دوسری جگہ ٹھہرے تھے اور اب کی بار یہاں ٹھہرنے کے قصد سے آئے مگر ظاہر نہیں کیا کہ اس دوہ تمہارے پاہ ٹھہرا ہوں اس لئے کھانا نہیں بھیجا گیا بعد میں پوچھے سے معلوم ہوا کھانا مگایا گیا اور ان کو فہمائش یعنی تنبی کی کہ ایسی حالت بھی از خود ظاہر کر دینا چاہیے کیونکہ بے کہے کیسے معلوم ہو اور بوجہ اس کے کہ پہلے اور جگہ قیام کیا تھا کیسے احتمال ہو کہ خود ہی پوچھ لیا جائے تو مطلب ہے کہ آپ نے جب وہاں آپ ٹھہرے ہیں خانقہ میں اب بتا دے کہ میں یہاں ٹھہرا ہوں تاکہ کھانے کا انتظام اور احتمام کیا جا سکے اس لئے حضرت حکیم علمت مجدد ملت مولانا شوری ثانوی رعیم اللہ تعالی کی خانقہ کے اندر یہ بڑا بہترین اصول تھا کہ آنے والا جو ہے وہ اطلاع کر دیتا تھا سب سے پہلے اس کو اطلاع کرنی ہوتی میں جو ہے کہتا میں سہارنپور سے آیا ہوں اور جو ہے وہ تین دن میں یہاں خانقہ کے اندر رہوں گا میرا نام محمد دین ہے تو یہ تین سوال اس کو دے ہیں ضروری ہے کہ میرا نام محمد دین ہے میں سہارنپور سے آیا ہوں یا خانقہ جو ہے آشرفیہ کے اندر تین دن قیام کروں گا یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ باورچی نوٹ کر لیتا مطلب کا ناظم کہ یہ تین دن رہے گا تین دن کھانے کے انتظام کرنا ہے بستر کا انتظام کرنا ہے اور سہارنپور سے آیا ہے تو مسافر ہے اسی عدوات سے اس کی خدمت اور خیال کرنا ہے اور نام اس کا فلاں ہے نام نوٹ کر لیا تو ڈیٹا بن گیا تو یہ چیزیں حضرت کے ہاں بہت انتظام زبردست ہوا کرتا تھا اس طریقے سے حضرت نے یہ عداب بیان کی ہیں انشاءاللہ آگے بھی یہ عداب چلتے رہیں گے تو آج کے لئے اتنی عداب کافی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمہارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زہری اور باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے آمین یارب العالمین